جا فاتنجلی منوینے یم ایم میں پانچ چیزیں ہیں اہنسا شتی استے برمچری اوپریکر یہ پانچ چیزیں پہلی یہ شریف کہتے ہیں ہنسا مت کرو دوسروں کو دکھ دینی کی جو پروڑتی ہے وہی تو ہنسا ہے آپ کے اندر جو پروڑتی ہے جو بھاونہ ہے یہ مانس مچھلی آپ کھاتے ہیں بکری کھسی نہیں کارتے ہیں مگر کھانے کے چلتے تو کٹتا ہے سب لوگ کھانا چھوڑ دے کٹے گا کوئی لے گا ہی نہیں کیوں کٹے گا تاپ کے چلتے ہی کٹتا ہے آپ کھاتے ہیں کسی کو بنانا پڑتا ہے آپ کھاتے ہیں اس لئے کسی کو کھرید کے لے آنا پڑتا ہے آٹھ کو پتلایا رہا ہے سب کا جڑ کون ہے کھوئیا کھانے بارا نہ کھاتے کھل کھتم ہے تو آپ کھاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں مانس مچھلی انڈا بغیرہ آپ نہ کھائیں تو نہیں کھاتے ہیں اور دوسرے کا ٹانگ پکڑ کے کھچنے کا جو کام کرتے رہتے ہیں وہ کیا ہے یہ دکھ دینے کی پرورتی ہی تو انساء ہے تو مانس مچھلی نہیں کھائیں اور بہت لوگ کھاتے نہیں ہیں ہمارے ایسے بھی ستسنگی میں نے دیکھا ہے جمعہ بابو جب آیا گھر پر رے دو کلو اپنے انہیں کھاتے ہیں مردو کلو لاؤ جمعہ کی سیبہ میں دیکھ لیجئے یہ بھی پاپ ہے پاپ کے بھاگیدار ہیں یہ بھی اس سے دار بچیں گے نہیں ایک گھر میں گئے جب پھریچ کھولے نا تو اس میں چار پانچ ہنڈ با دیکھے اہین ستسنگی گیا تھا ہم گئے کی چاہوں گا اب تو بھی اک بکا آگا ہے کل کے بابا یہ بال بچا کے دائشی تھوڑا سا برین کھاتے تو نہیں ہیں مگر یہ ہنسا میں سامیل ہیں یہاں کہتے ہیں پہلی سیڑھی پر پہلی بات ہنسا مت کرو بہت لوگ دبائی سمجھ کے سیبن کرتے اور ہنگرے جی دبائے لوگ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے پر آیا یہی بولتے ہیں لوگ میں گیا شندری ایک ستسنگی بھائی آئے کہا کہ بابا میری سوانس کی نلی سکھ گئی تو گئے ڈاکٹر لگ تو ڈاکٹر صاحب جانچ کر کے کہتے ہیں کہ تم کبھی ہائی پاور کی دبائی سے بن کیے ہو اسی کے چلتے من یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے جو سوانس کی نلی سکھ گئی تو میں نے پوچھا کب کھائے تھے دبائی کہا کہ بابا قریب بیس سال ہو رہا ہے اب بیس سال ہو رہا ہے دبائی شبن کیے تھے بیس سال پہلے اور آج سوانس کی نلی سکھ گئی دھیرے دھیرے اس کا سائیڈ دیکھ لیجے ایفیکٹ کیا ہوا پر بھائی تو ویشہ ہی بہت لوگ چھائیں سستنگی اب بیماری ہو جاتی ہے دبائی کہتے ہیں کھسی کی گوڑی کھاؤں کوئی کہتے ہیں کلیجی کھاؤں سلحہ دیتے ہیں نہیں ہم کو بھی ادھر حالے میں سلحہ دے رہا تھا ہی دیکھ رہے ہیں نپرتی پر آنٹ بال دیکھ رہے ہیں اوپر سب گائب ہے تکیا سلا دے رہتے ہیں کہ بھائی وہ بھائی ساتھ جوک ہے نا اس کو تیل میں خوب جلا دیجئے کڑکا دیجئے تم جل جائے گا وہی تیل لگائیے گا تو بال ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں بال تو ہوگا کی نہیں ہوگا مگر بال بچے گا جائے گا اس کا بھی سائی ڈیپیکٹ ہوگا نہیں ہمارے دھت راست کے سو بچے جب مارے گئے سو بیٹے مارے گئے کرچھتر میدان میں تو رو رہے تھے بھگوان کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں کہتے ہیں کس پاپ کا یہ پرینام ہے بھگوان کہتے ہیں اپنے کرموں کا نہ دیکھو کہا ایسا کوئی کرم تو میں نہیں کیا ہوں جس کے چلتے سو بیٹے مارے جائیں بھگوان کی کرپا ہو گئی بھرتی انترم ہو گئی چالیس پچاس پوری جنموں کی بات کو جب دیکھا کہ دیتراش کا تیسا کوئی کرم تو میں نہیں کیا ہوں بھگوان کہتے ہیں اور آگے بڑھ کے دیکھو تو دیکھتے دیکھتے ایک سو ایک پوری جنم پہنچ گئے وہاں بھی راجہ بنے بیٹھے تھے اور کہتے ہیں اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی ایک حکیم کو بلائے وہ سلحہ دیئے کہ ہنس کا بچہ کا مانس کھایا جائے کہ یہ بیماری چھوڑی آئی وہی ہنس بچہ کو کاٹ کے مانس بنا کے بھوجن بنانے والا دیئے سو ہنس بچہ کا مانس کھائے تھے اب دھتراس پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ایک سو ایک پورو جنم میں ہر جنم میں بہت بہت برس جویت رہے ہوں گے اور کتنی پرانی بات ہے آپ سوچ لیجئے اور اس سمیہ سو ہنس بچہ کا مانس کھائے تھا اس کا سائیڈ ایفیکٹ اب دیکھ رہا ہے دھتراسٹ اسی پاپ کے چلتے یہاں ہمارے سو بیٹے سامنے سے سائیڈ ہو گئے مارے گئے اسی لیے سنت لوگ کہتے ہیں ہنساو مت کرو ست یعنی جھوٹ مت بولو ایک جھوٹ بولنے میں بھی نرک یا نا پڑا اس کو جیبان بھر ست بولتے تھے ایک جھوٹ کے چلتے نرک دیکھنا پڑا اونگلی گل گئی یودشتیر مہراج کے ہم لوگ جھوٹ پر